ناگرکتہ قانون کے خلاف وپکش کا حلہ بول لگاتا چل رہا ہے آج پنگال میں سیہم ممتب انرجی ایک بار پھر سے سڑک پر اُتھریں گی اور کولکاتا میں دھڑنا دینے والی ہیں آوہی ہیدراباد میں اسدودین اویسی ویروت مارچ نکالیں گے اور ادھر کانگرس بھی تیار ہے کانگرس مہترچو پریانکا گاندھی واران اسی میں ناگرکتہ قانون کے خلاف ہنسہ کے عاروپ میں جو گرفتار کیے گئے چھاتر تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچیں گی یہ تین تصویریں آپ دیکھئے ناگرکتہ قانون کو لے کر ابھی بھی وپکش پوری طریقے سے سکری ہے ایک طرف اسدودین اویسی جو کی مارچ نکالیں گے ممتب انرجی لگاتار الگ الگ جگہ ریلی کرتی رہی ہیں دھرنا دیتی رہی ہیں آج بھی ان کا دھرنا جاری رہے گا لگاتار ناگرکتہ قانون کو لے کر ویروت درج کراتی رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آگے بھی اسی طریقے سے رہیں گی اور تیسی تصویر واران اسی میں جہاں پریانکہ پہنچیں گے وہ ان چھاتروں سے ملنے کے لیے جو کی ویروت پردرشن کرتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے اور اسی خبر پر زیادہ بیٹ کے ساتھ شالینی میری سیوگی نیوزون سے میرے ساتھ جڑ گئی ہیں شالینی ناگرکتہ قانون کو لے کر جو ویروت ہے جو اپنی بات کہہ رہے ہیں اب کبھی پردرشن کے ذریعے کبھی مارچ کے ذریعے کبھی ریلی کے ذریعے وپاکش ابھی بھی اپنی بات پر اڑا ہوا ہے بلکل وپاکش رچنا یہاں پر اڑا ہوا بھی ہے کل اسد الدین اویسی صاحب کے خود بات ہوئی تھی اور اس میں اسد الدین اویسی نے یہ بات کری تھی کہ یہ ہمارا حق ہے ویروت پردرشن ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک خاص چیز ہے جس کی اور میں آپ کا دھیان یہاں پر آکرشت کرنا چاہوں گی دیکھیں وپاکش پوری طرح سے ایک جوٹ ہو کر کے این آر سی اور سی ایک اب ضرور کر رہا ہے لیکن خود وپاکش میں اتنی ایک جوٹ تا دکھائی نہیں دے رہی ہے دیکھیں پشت منگال اور ممتاب انرجی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک قانون واپس نہیں ہو جائے گا میں سرکوں پر بیٹھی رہوں گی لیکن تیرہ جنوری کو لیفٹ کے اور کانگرس کی طرف سے جو بند کا آبان کیا گیا اس میں ممتاب انرجی شامل نہیں ہوگی اب پریانکہ گاندھی آج بارارسی پہنچ رہی ہے بس اب سے کچھ ہی وقت میں وہ وہاں پہنچ جائے گی رویداز مندر سب سے پہلے پہنچ کر کے وہاں وہ پوجہ آرچنا کریں گی لیکن آپ دیکھیں وہ پریانکہ گاندھی جو بارارسی پہنچی ہوئی ہے سی اے این آر سی کے ویروت کو لے کر کے مائیواتی اکثر ہی اس سے پریشان ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور کوٹا کا جب معاملہ تھا تو مائیواتی نے کہا وہاں کیوں نہیں جاتی ہیں آپ اتر پردیش کیوں آتی ہیں تو مائیواتی نے بھی اپنی راجنیتی کو کچھ ہلتا ہوا یہاں پر محسوس کیا تو پورا وپاکشے ضرور این آر سی سی اے کا ویروت کر رہا ہے لیکن ایک ساتھ نہیں الگ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں ایک جھٹا دکھائی دیتی تو شاید سرکار کے اوپر دباق بنانا خود زیادہ آسان ہو سکتا تھا پر یہ ہم ضرور کہیں گے اپنی اپنی طریقے سے آواز ضرور بلند کر رہا ہے لیکن بہت صحیح بات کے چھٹکے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں وپاکش یہ ایک جھٹ ہے نہیں پریانکہ جاتی ہے تو مائیواتی نشانہ ساتھ لیتی ہے ممتہ منہ جی کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو کہتی ہے کہ اس پر تو گنڈی راجنیتی ہو رہی ہے میں کے لیے کافی ہوں شرط پوار یشون سینابی کل سرکوں پر اترے رہے الگ الگ طریقے سے ویروت کر رہے ہیں لیکن ایک جھٹا وپاکش میں ہے نہیں جو کی وپاکش کو کمزور بھی کر رہا ہے شکریہ شالینی اس اپڈیت کو ان تک پہنچانے کے لیے شالینی بتا رہی ہے اب سے تھوڑی دیر بعد پریانکہ پہنچ پی جائیں گی بارہ رسی اور وہاں پر جا کر چھاتروں سے ملاقات کریں گی